بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گوڈ مارننگ مائے کروشیا فرنڈز ویلکم بیک ٹو می چینل آج لائے ہیں سپر ایزی پیٹرن پر بنا ہوا کروشیا ڈور میٹ آپ اس کو ایزا ٹیبل میٹ تھالپوش کا بھی یوس میں لائے سکتے ہو اگر آپ تھالپوش بنانے میں اٹرسٹیڈ ہیں تو ایک پیارا سا کومنٹ کیجئے انشاءاللہ ہم تھالپوش کی جو ویڈیو ہے سیم ڈیزائن میں بہت ہی خوبصورت سے کنار والی آپ کو بنانا بتائیں گے ٹھیک ہے تو ڈیزائن اگر ہمارا تھوڑا سے بھی آپ کو اچھا لگے تو ویڈیو کو کین لی آپ نے لائک سرور کرنا ہے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے ٹھیک ہے آپ اگر اس کو لائے سائز میں بھی بنانا چاہتے ہو تو انشاءاللہ ویڈیو میں آگے چل کے ہم آپ کو گائیڈ کریں گے فور پلائی کا ہمارا وول یان ہے ہک ہم نے لیا ہے 3.5 mm سب سے پہلے دیکھیں دو فنگر پر آپ نے اس طریقے سے تھیٹ کو رکھ کے ٹو ٹیم ریپ کرنا ہے اب اس کے بعد جو ہمارا سیکنڈ لوپ ہے یہ والا اس کے نیچے سے کروشہ ڈالیں گے فرسٹ لوپ کو لیتے ہوئے ہمیں وانچین لگانی ہے تو ہمارا میجک سرکل بن چکا ہے اب اس کے بعد ٹوچین لگائیں گے یانوور کر کے سم سرکل میں ہمیں ڈبل کروشہ کرنا ہے دو دو لوپ آپ کو دو بار میں اوور کرنے ہوتے ہیں ڈبل کروشہ میں اگر یانوور کر کے سیم میجک رنگ میں ڈبل کروشہ کا ایک اور لوپ بنائیں گے تو کنٹینو آپ نے سیم طریقے سے 3 چین ایکسٹرا اور 17 ڈبل کروشہ پورے سرکل میں بنا لینی ہے تو یہاں پہ ہم نے 3 چین اور 17 ڈبل کروشہ بنا لینے ہیں میجک رنگ کے ایکسٹرا تھریٹ کو اپنے اچھے سے کھینج کے رونڈ شیپ میں کرنے کے بعد اب اس پوائنٹ کو سمجھنا ہے 3 چین آپ نے سکپ کر کے جو 1 ڈبل کروشہ اس کے ٹوپ اسٹیچ میں ڈالیں گے دیکھیں آپ ایک سلپ اسٹیچ نہیں کریں گے دو لوپ ہیں کروشہ میں سنگل کروشہ کرنے کے بعد 2 چین لگائیں گے تو یہ ہمارا 1 ڈبل کروشہ ہے سیم اسٹیچ میں سیم اسٹیچ میں ہم نے ایک ڈبل کروشہ انکریز کرنا ہے تو 1 ڈبل کروشہ کرنے کے بعد یانوور کریں گے یہ سیکنڈ اسٹیچ ہے 1 ڈبل کروشہ اگر سیم اسٹیچ میں یہ 2 ڈبل کروشہ تو یہاں بھی ہمارا ایک ڈبل کروشہ انکریز ہو چکا ہے نیکس اسٹیچ میں بھی ہمیں 2 ڈبل کروشہ سیم اسٹیچ میں بنانی ہے تو یہ سیکنڈ رونڈ ہے ایچ اسٹیچ میں آپ کو 2 ڈبل کروشہ بنانی ہے ہر اسٹیچ میں دو دو ڈبل کروشہ کر کے ہم نے سیکنڈ رونڈ بھی بنا لیا ہے اپ فرسٹ جو ہمارا 3 چن کا ڈبل کروشہ اس کے 2 پسٹیج میں ہم کروشہ کو ڈالیں گے آپ دیکھیں 2 لوپ ہیں 2 لوپ اوور کریں گے تو یہ ہمارا سنگل کروشہ بنیں گا اس کے اوپر ٹوچے لگائیں گے تو یہ ہمارا فرسٹ ڈبل کروشہ کونٹ ہوگا آپ دیکھیں نیکس پسٹیج میں ہمیں ایک ڈبل کروشہ انگریز کرنا ہے فرسٹ میں ہم نے سنگل ڈبل کروشہ کیا سیکنڈ اسٹچ میں ہم نے ڈبل کروشہ کی یوم بنائے ہیں آپ تھرڈ بالے میں بھی ڈبل کروشہ کریں گے فرث بالے میں ایک دبل کروشہ ہمیں انکریز کرنا ہے ایک کے بعد ہم نیکس سٹچ میں اپنا فوندہ بڑھائیں گے تو فرسٹ بالے میں ایک کیا سیکنڈ بالے میں دو فورٹ بالے میں دو ففت بالے میں ہم نے پھر ایک کر لیا ہے اس طریقے سے ہم نے تھرڈ راؤنڈ کو پورا کمپلیٹ کر لیا ہے اب فرسٹ اسٹیچ میں ڈال کے پہلے ہم سنگل کروشہ کر لیں گے پھر اس کے اوپر ٹوچہ لگائیں گے تو یہ ہمارا فرسٹ ڈبل کروشہ ہوگا سیم اسٹیچ میں ہمیں ایک ڈبل کروشہ اپنا انکریس کرنا ہے تو فرسٹ اسٹیچ میں ٹو ڈبل کروشہ کر کے نیکسٹ جو ہمارے ٹو اسٹیچز ہیں وان ڈبل کروشہ کریں گے یارن آور کر کے نیکسٹ اسٹیچ میں بھی ہمیں وان ڈبل کروشہ کرنی ہے آپ دیکھیں فرسٹ والے میں دو اور نیکسٹ جو ہمارے ٹو سٹیچز ہیں ہم نے ون ون ڈبل کروشہ کیا ہے اور یہ ہمارا فورت والا سٹیچ ہے تو اس میں ہم نے ٹو ڈبل کروشہ سیم سٹیچ میں کلی ہیں یعنی دو کے بعد ہمیں فوندہ بڑھانا ہے دیکھیں دو ڈبل کروشہ آپ نے سنگل سنگل کر کے بنانی ہے اور جو نیکسٹ والا سٹیچ ہے یعنی کہ تھائیڈ والا اس میں آپ نے ایک سٹیچ میں دو کلی نی ہے یہاں پہ دھیان سے آپ کو دیکھنا ہے دیکھیں فرسٹ والے میں دو نیکسٹ ہم نے ون ون کیا پھر ہم نے دو کیے پھر ہم نے ایک ایک بنا کے نیکسٹ والے میں دو کا لیے اس تطیب سے ہم نے بنا لیے چار راؤنڈ اب ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پہ سلپ سٹیچ سے ہم اپنے راؤنڈ کو لوگ کر دیں گے دیکھیں یہ ہمارا فرنٹ روپ ہے اور یہ ہمارا بیک لوپ ہے تو ہمیں ایکسٹر تھریڈ کو بیک لوپ میں گروشہ کے مدد سے ایجیسٹ کرنا ہے تو اس سے ایک تو ورک میں فینشنگ آتی ہے دوسرا کہیں سے بھی تھریڈ دیکھتا نہیں اچھے سے بچ میں کبر ہو جاتا ہے تیکھیں اس طریقے سے آپ نے ایجیسٹ کرنے کے بعد جو ایکسٹر بچے گا آپ نے سیزر سے کٹ کر دینا ہے تو یہ ہمارا میجک رنگ کا ایکسٹر تھریڈ ہے اسے بھی ہم گروشہ کی مدد سے اندر کی سیٹ ایجیسٹ کر لیں گے آپ نیڈل کی مدد سے بھی ایجیسٹ کر سکتے ہو گروشہ سے بھی آپ اس طریقے سے میج میں ایجیسٹ کر لیجئے تو ٹوٹل ہم نے فور راؤنڈ کی ہیں سینٹر میں ہم نے فور راؤنڈ وائٹ کلر سے بنائے ہیں تو یہ ہماری بیس بان چکی ہے اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے نیکسٹ جو بھی کلر آپ لگانا چاہتی ہیں سلپ نوٹ لگا کے کسی بھی اسٹیچ میں آپ نے جوائٹ کرنا ہے اس کو دو چین لگائیں گے تو یہ ہمارا تری چن کا فورس ڈبل گروشہ بن چکا ہے ٹو اسٹیچز آپ نے سکپ کر کے تھرڈ وائلے میں لونگ ڈبل گروشہ کرنا ہے یعنی تھوڑا سا لنبائی کی شیف ہم ڈبل گروشہ بنائیں گے پہلے ایک لوپ میں سے اوڑ کریں گے پھر دو دو کرتے ہوئے دو بار میں اوڑ کریں گے ٹھیک ہے ٹو چین لگائیں گے اب دیکھیں جو گیپ ہم نے بنائے اس میں ہم نے وان ڈبل گروشہ ٹو ڈبل گروشہ ٹھری ٹھور ٹو چین اور فائیو ڈبل گروشہ ہم نے فرسٹ ڈیزائن میں کمپلیٹ کیے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم یارن وار کریں گے ٹو اسٹیچز وان ڈو اور تھرڈ والے میں ہم لونگ ڈبل گروشہ کریں گے پہلے ایک لوپ میں سے اوڑ کریں گے پھر اس کے بعد دو دو کرتے ہوئے ہمیں دو بار میں لوپس اوڑ کرنی ہیں اوکے اب ٹو چین لگائیں گے اس کے اوپر ٹو چین لگانے کے بعد یارن وار کریں گے اور یہ جو گیپ ہم نے بنائے ہے اس میں وان ڈبل گروشہ ٹو ڈبل گروشہ ٹھری فور اینڈ فائب اوکے ٹو چین اینڈ فائب ڈبل گروشہ ہم نے بنا لیے ہیں اب اس کے بعد ٹو اسٹیچز آپ نے سکیپ کر کے نیکسٹ والے میں رپیٹ لونگ ڈبل گروشہ کرنا ہے ٹو چین لگائیں گے اور سیم گیپ میں ہمیں فائب ڈبل گروشہ کونٹ کر کے بنانے ہیں پان ڈبل گروشہ کریں گے دو چین اور پان ڈبل گروشہ کا یہ ڈیزائن ہے بسکلی بہت ایزی ہے بنانا بھی آسان ہے اور دیکھنے میں بھی یہ بہت خوبصورت لگتا ہے بہت یونیک سا ڈیزائن ہے ٹھیک ہے تو آپ نے سیم میتھڈ سے پورا راؤنڈ کمپلیٹ کرنا ہے یہاں تک تو ہمارا راؤنڈ بن چکا ہے اب دیکھیں جو فرسٹ ہمارا تھری چین کا ڈبل گروشہ ہے اس کی ٹوپ چین میں ہمیں سلپ سٹیچ پہلے کرنا ہے تو دکھا دیتے ہیں آپ کو فرسٹ اس کا راؤنڈ گرین کلر کا تھوڑا سا ہمارا جو ڈیزائن ہے وہ آپ کو ٹھیک لگ رہے ہے بہت جیسے ہی ہم اس کا نیکسٹ راؤنڈ بنائیں گے بلکل پروپر شیپ میں آجائے گا ہمارا فرسٹ دیکھیں یہ ڈبل کروشہ ہے اس کا ٹوپ کا اسٹیچ میں سلپ سٹیچ کا لینا ہے ہم نے سلپ سٹیچ کیا اس کے اوپر ہم فرسٹ ڈبل کروشہ کر کر یار آنوبر کریں گے اور نیکسٹ جو ہمارا سیکنڈ والا ڈیزائن اس کے بھی فرسٹ ڈبل کروشہ کے ٹوپ اسٹیچ میں ہمیں لانگ ڈبل کروشہ کرنا ہے بنا کے اب اس کے اوپر ہمیں ٹوچن لگانی ہے سیم اسی گیپ میں آپ کو فائیو ڈبل کروشہ کرنی ہے تو بہت ہی ایزی سا یہ ڈیزائن ہے ٹھیک ہے اگر آپ پک نرز بھی ہو تب بھی آپ ایزی اس کو پک کر بنا سکتے ہو پھر بھی کسی بھی پوائن کو سمجھ دکت لگے تو آپ نے کینڈلی ویڈیو کو ایک پر دھیان لگا کے دیکھ لینا ہے ٹھیک اب ہم پھر سے نیکس جو ڈیزائن ہے اس کے فرسٹ والے ڈبل کر کر ٹوچ لگ گ اور جو ہمارا گیپ بنا ہے اس گیپ میں ہم پان ڈبل گروش بنا لیں گے تو جیسے ہم نے فرسٹ راؤن بنا ہے ڈیزائن کا سیم ہی ہمیں اس کا سیکنڈ راؤن بھی بنانا ہے بس ڈیزائن آپ نے سکپ کر نا ہے اور جو نیکسٹ والا ڈیزائن ہے اس کے فرسٹ والے ڈبل گروش کے اوپر والے سٹیج میں آپ کو لونگ ڈبل گروش کر کے ٹوچ لگانی ہوتی ہے اور پھر اس گیپ میں فائیو ڈبل گروش کر کے اپنا ڈیزائن جو ہے وہ کمپلیٹ کر نا ہے اوکے آئی ہوپ آپ کو اچھے سے جو ہے وہ ڈیزائن سمجھ میں آ چکا ہوگا آپ دیکھیں ڈیزائن ہم نے سکپ کیا یہ نیکسٹ ڈیزائن کا فرسٹ والا سٹیچ ہے تو ہم نے لونگ ڈبل گروش کر کے ٹوچ لگانی ہے اور اس گیپ میں پانچ ڈبل گروش کر نی ہے ڈیزائن کو یہاں پہ پھر سے بنا دکھاتے ہیں دیکھیں یہ ہمارا سٹارٹنگ کا ڈیزائن ہے تو اس سیم فرسٹ والے سٹیچ میں ہم نے لونگ ڈبل گروش کر کے ٹوچ لگانی ہے اور پھر اس کے پات جو ہمارا گیپ بنا ہے اس میں ہم نے دکھیں ہم سٹیچ کر ہمیں دکھیں چھوڑ کر دینا ہے دو رونڈ ہمارے ڈیزائن کے بن چکی ہیں اب ہم نے دیکھیں اس کو دکھیں لگ کر دینا ہے ایکسٹر جو تھریڈ ہے وہ آپ نے بیک سائیڈ سے گروش کی مدد سے جیسٹ کا لینا ہے اب اس کے بعد دیکھیں دو رونڈ ہمارے بانچ چکے ہیں ہم وائٹ کا جو رونڈ ہے وہ بنائیں گے اب یہاں بھی ہمیں کیا کرنا ہے کسی بھی ڈیزائن کو لے کے جو فرسٹ والا دیکھیں 2 چین آپ نے سکپ کر جو فرسٹ والا ڈبل کروش ہے اس کے توپ سٹیچ میں ہم نے تھریڈ کو جوانٹ کرنا ہے 1 2 3 4 5 5 چین کا گیپ لے کے نیکسٹ جو ہمارا ڈیزائن ہے اس کے فرسٹ والے سٹیچ میں سنگل کروش سے سے جوانٹ کر کے نیکسٹ بھی ہمیں 5 چین لینی ہے اور یہ جو ہمارا ڈیزائن ہے اسے پاس والا اس کے بھی فرسٹ والے سٹیچ میں ہم نے سنگل کروش سے 5 چین کو لوگ کر کے ریپیٹ 5 چین لینی ہے اور پھر جو نیکسٹ ہمارا ڈیزائن ہے اس کے فرسٹ والے سنگل کروش کریں گے 1 2 3 4 5 5 چین لے ہمارا نیکسٹ ڈیزائن ہے تو اس کے بھی فرسٹ والے سٹیچ میں سنگل کروش سے 5 چین کو لوگ کریں گے تو بیسکلی یہ 5 چین کی ہم چین بلوک بنا رہی ہیں اور پورا رون ہم نے کور کرنا ہے ہمارا رون بن چکا ہے اب سٹارٹنگ والے سٹیچ میں ہم نے سلپ سٹیچ سے رون کو پورا کمپلیٹ کرنا ہے لوگ کرنا ہے 3 چین لگائیں گے اور یہ ہمارا فرسٹ ڈیبل کروش انکریز ہو چکا ہے اب اس کے بعد یان اوور کریں فرسٹ بلوک میں 1 ڈیبل کروش 2 2 ڈیبل کروش 3 4 5 چین کو بلوک ہے تو اس میں ہم نے ڈیبل کروش بھی 5 ہی رکھنے ہے ٹھیک ہے فرسٹ ڈیبل کروش ہم نے انگریز کر کے بنانا ہے اور 5 چین کے بلوک میں 5 ڈیبل کروش کریں گے دیکھیں یہ سنگل کروش سٹیچ ہے تو اس میں بھی رپیٹ ہمیں ایک ڈیبل کروش انگریز کرنا ہے سیکنڈ جو بلوک ہے 5 چین کا اس میں ہمیں کونٹ کر کے 5 ڈیبل کروش کرنی ہے 3 ہم نے بنا لیے 4 and 5 تو سیکنڈ بلوک میں بھی ہم نے 5 ڈیبل کروش کر لیے اب 1 ڈیبل کروش دیکھیں سنگل کروش کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں تو ہر بلوک میں 6 ڈیبل کروش بن جائیں گے اس طرح سے 5 ڈیبل کروش ہم نے 5 چین کے بلوک میں بنانی ہے اور 1 ڈیبل کروش ہم سنگل کروش میں بنائیں گے بہت سیمپل ہے 5 ڈیبل کروش بلوک میں بنا کے 1 سٹچ میں بنانا ہے ایک پر پھر دیان سے آپ کو سمجھ نا ہے دیکھیں 1 ڈیبل کروش ہوا باقی ہم نے 5 ڈیبل کروش پانچ چین کے بلوک میں بنائے ہیں اور ایک ڈیبل کروش پھر سے سنگل کروش سٹچ میں بنائے اور پھر 5 ڈیبل کروش ہم نے 5 رونڈ کو لوگ کرنا ہے اس طریقے سے سنگل کروش سے لوگ کریں گے ٹوچ ایس کے اوپر لگائیں گے یہ ہمارا 1 ڈیبل کروش ہے نیکس اسٹچ میں ڈالیں گے 1 ڈیبل کروش کرنا ہے تو 1 ڈیبل کروش آپ نے اس اسٹچ میں بنا ہوئے اس رونڈ کو پورا رونڈ کرنا ہے بہت سادہ سا رونڈ ہے اور دیکھیں ہر اسٹچ میں ہم نے ایک ڈیبل کروش کرنا ہے پورا رونڈ یہاں تک کمپلیٹ کر لیجئے پورا رونڈ بنانے کے بعد ہم پھر اس کا نیکس جو ڈیزین رونڈ ہے وہ بنائیں گے سیم ہم جیسے گرین کلر کی دیزین کی دورو بنائی ہے اس کے اوپر بھی دورو لگانی ہے کسی بھی اسٹچ میں آپ نے سنگل کروش کر کے ٹوچ لگانی ہے تو یہ ہمارا فرس ڈیبل کروش ہے یان آور کر کے ٹو اسٹچ آپ نے سکپ کر کے نیکس والے میں لونگ ڈیبل کروش کرنا ہے بہت آسان سا یہ ڈیزین دیکھیں رپیٹ ہم پیر سے اپنا جو ڈیزین ہے وہ بنائیں گے تو فرس والے بلوک میں ہم نے ٹوچ اور فائیو ڈیبل کروش کرنی ہے اوکی اور پھر اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے یان آور کر کے دیکھیں یہ فرس ہمارا ڈیزین بن چکے ہے اب ہمیں یان آور کر کے ٹو اسٹیجز وان ٹو اور تھرڈ والے میں لونگ ڈیبل کروش کرنا ہے اور اس کے اوپر ہمیں ٹوچ لگانی ہے وان ٹو یان آور کر کے وان ڈیبل کروش ٹو ٹری این فور فائیو ٹھیک ہے ٹوچ 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 ڈیبل بنا لیا ہے اب اس کے اوپر آپ نے یہ رون پورا کر کے اس کے اوپر سیم اس کا نیکس رون بنانا یعنی کہ ٹو رون آپ نے کار لینی ہے پورے ہمارا دور میٹ کمپلیٹ ہو چکے ہے ہم نے اس کو میڈیم سیز میں بنائے ہے لارج سیز میں بنانے کے لئے آپ کے اوپر بنا کے پیس سے اپنی یہ ڈیزائن جو ہے وہ ڈال لینا ہے تو ویڈیو اچھے لگے تو لائک کیجئے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹیک کیر اللہ فیس